حضرت باعزید ابوستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا امی تجھے رازی کروں یا رب کو رازی کروں تو اپنے حق مجھے معاف کر دے اللہ کو میں رازی کر لیتا ہوں ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے بارہ سال گزر گئے حق کی تلاش میں ایک دن واپس مستام کے قریب سے گزر رہے تھے خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جائیں دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو رات کا ایک پہر بیٹھ گیا ہے سردیوں کی لمبی رات ہے ماں بستر میں لیٹی ہوگی تیرے لیے اٹھے گی دروازہ کھولے گی دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور اس ساری رات کاٹ دیں اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا سمجھ گئے میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے اور بزو کا پانی ہے تو فوراں دروازے پہ دستک گئی اندر سے آواز آئی بیٹا بائی زید میں بھی آئی مائیں بیٹوں کے دستک کی انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے بارہ سال کے بعد آئی تھی دستک دی کہا بیٹا بائی زید میں بھی آئی ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا بارہ سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیٹھ گئی تھی پراغندہ صورت بکھرے ہوئے بال پھٹے ہوئے کپڑے میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسوں ٹھکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بائی زید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت بائی زید بستامی کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کی اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں تو کہاں موجود تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور میاں ماں کے قدم چھونا باپ کی تانگیں دباؤ ان کی خدمت کرو تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں ان کو راضی کرو پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھولتی ہیں ایک مرشد تو ناراض کر رہا ہے اور دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا تو راستہ یہی سے کھولے گا والدین کو کبھی ناراض نہ کرو والدین کو کبھی دکھ نہ دو والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچو امسان باسی دن باپ کی تاب Galilei پہنچو تکلیف سوشos زیاد المgendeяет ویدگو کی رہی شاید